موسم کی تازہ تین سویتر میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں تو اگلے پندرہ روز تک ملک بھر میں زبر دست بارشوں کے امکانات ہیں کافی اچھے خاصے سپیل آئیں گے جس کی وجہ سے سندھ میں بلوچستان میں کے پی کے میں پنجاب میں زبر دست بارشیں ہوں گی اور کافی اچھی خاصی بارشیں ہوں گی تو بہت ہی اچھے سپیل آئیں گے اس کی مکمل تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ سب سے سوٹی سی گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ موسم کی لمحہ بلمہ آپڈیٹ آپ تک پہنچا جا سکے تو بات کریں اگلے پندرہ روز کی تو ملک بھر میں زبر دست بارشیں اس وقت جاری ہیں یہ بارشیں جو ہے کہ لوکل ڈیولپمنٹ کی بھی ہے ساتھی ساتھ مغربی ہواوں کی بھی ہے مغربی بارشوں کے سپیل بھی آ رہے ہیں تو اگلے پندرہ روز تک یہ بارشیں انشاءاللہ وفقے وفقے سے جاری رہیں گی سندھ میں بھی یہ بارشیں اگلے پندرہ روز تک جاری رہیں گی پنجاب میں بھی جاری رہیں گی کے پی کے بلوچستان میں بھی جاری رہیں گی یہ بارشیں مغربی سسٹم سے بھی ہوگی لوکل ڈیولپمنٹ سے بھی ہوگی پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی زبردست بارشیں سندھ میں ہوئی ہیں یہ لوکل ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہیں جو کہ کراچی کے بھی بہت ہی قریب تھے پنجاب کے بھی مختلف لاکھوں میں بلوچستان کے بھی مختلف لاکھوں میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بہت ہی اچھی بارشیں ہوئی ہیں تو کم از کم اگلے پندرہ روز تک یہ لوکل ڈیولیمنٹ سندھ کے مختلف لاکھوں میں لگ بگ سبھی لاکھوں میں جس میں تھرک کے لاکھ کے آتے ہیں کراچی کے نورتھرن اریاز میں بھی ساتھ ہی ساتھ بلوچستان میں بھی آئیں گے بلوچستان کے مختلف لاکھوں میں بھی لوکل ڈیولیمنٹ کی یہ بارشیں ہوتی رہیں گی پنجاب میں بھی لوکل ڈیولیمنٹ سے زبردست بارشیں ہوں گی اور کے پی کے میں بھی زبردست بارشوں کے امکانات ہیں اگلے پندرہ روز تک کم از کم دو سپیل مزید آئیں گے ایک سپیل ہے وہ بیس اپریل کو داخل ہوگا جو کہ بائیس اپریل تک یعنی کہ تین دن کا ہوگا اس کی وجہ سے بھی زبردست بارشیں ہوں گی بلوچستان میں سندھ کے زیادہ تر لاکھوں میں بھی بہت اچھی بارشیں ہوں گی جس میں سکھا جیک ببا لارکڑا کے علاقے شامل ہیں ساتھی ساتھ بلوچستان کے تمام لاکھوں میں ہوں گی جس میں کوئی چیاسب بھی مستون کے لاکھیں آتے ہیں تربت گوادر کے علاقے شامل ہیں جس میں پنجاب کے لاکھیں ساؤت پنجاب سنٹرل پنجاب جس میں رحیمی آرخان صادق آباد باول پر باول نگر ملتان جنگ اس کے علاوہ جو فیصل آباد کے لاکھیں سرگو داٹو پر ٹیک سنگ کے لاکھوں میں بھی بیس اپریل والے سپل سے بہت ہی اچھی بارشیں ہوں گی اسلام آباد راول پیڈی سیال کوٹ اور ساتھی ساتھ لاہور کے مختلف لاکھوں میں کھاریان کے لاکھوں میں بھی زبردست بارشیں جاری رہیں گی اور یہ بیس اپریل والا سپل یہاں پر بھی کافی شدد کی بارشیں دے گا کے پی کے تمام لاکھوں میں جس میں بننوں کے لاکھیں آتے ہیں مستون کے لاکھیں ساتھی ساتھ پشاور چترال کے لاکھوں میں بھی زبردست بارشیں ہوں گی اوورال پورے کے پیکے میں زبا دست بارشوں کے امکانات ہیں اس کے بعد ایک اور اسپیل آئے گا جو کہ سال دوہزار اکیس کا سب سے طاقتور ترین اسپیل ہوگا وہ اسپیل انشاءاللہ چھبیس سے ستائیس یا اٹھائیس اپریل دوہزار اکیس کو داخل ہوگا یہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگا سال دوہزار اکیس کا جو مغربی بارشوں کا جو اسپیل ہے ان میں سے یہ اسپیل جو کہ ستائیس سے اٹھائیس اپریل دوہزار اکیس کو پاکستان میں داخل ہوگا وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوگا وہ سب سے زیادہ شدت والا ہوگا اس کی وجہ سے لگ بگ پورے پاکستان میں زبر دست بارشوں کے امکانات ہیں گرہ چمک کے ساتھ بارشیں ہوں گی اس سے سندھ کے مختلف لاکوں میں بہت ہی اچھی بارشیں ہوں گی بلوچستان کے بھی تمام لاکوں میں اس سے بارشیں ہوں گی ساتھی ساتھ پنجاب کے بھی زیادہ تر لاکھوں میں کافی اچھی خاصی بارشیں اس سپیل سے ہوں گی ساتھی ساتھ کے پی کے کی بھی تمام لاکھوں میں اس سپیل سے کافی اچھی خاصی بارشیں ہوں گی جو کہ ستائیس سے اٹھائیس اپریل کے دوران آئے گا یہ جو سپیل ہوگا ستائیس سے اٹھائیس اپریل والا یہ کچھ طویل بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ یہ ماہ کے پہلے ہفتے تک یہ بارشوں کا سپیل جاری رہے گا تین سے چار مائے تک یہ سپیل بارشوں کا وفقے وفقے سے سندھ میں پنجاب میں کے پی کے بلوچستان میں یہ بارشیں دیتا رہے گا اور اسی سپیل سے کراچی بدین تھٹھے کراچی میں بھی بہت ہی اچھی بارشوں کی امید ہمیں لگ رہی ہے کہ اس سپیل سے بارشیں ہوں گی کراچی میں انشاءاللہ امکانات بہت ہی اچھے ہوں گے اس سپیل سے اور امید یہی ہے کہ اس سپیل سے بھی کراچی میں زبر دس بارشیں ہو جائیں گی اور یہ سپیل پورے پاکستان میں کم از کم تین سے چار مائے دوہزار اکیس تک جاری رہے گا اوہرال اگر بات کریں اوہرال موسم کی بات کریں اگلے پندرہ روز تک کی تو اگلے پندرہ روز تک ملک بھر میں یہ بارشوں کے جو سپیل ہیں جو بارشیں اس وقت ہو رہی ہیں جس میں مغربی بارشیں بھی ہیں لوکل ڈیولیپمنٹ بھی ہے اور یہ بارشیں اگلے پندرہ روز تک پاکستان کے مختلف لاکوں میں ہر روز کی بنیاد پر ہوتی رہیں گی ہر روز بادل کہیں نہ کہیں بنیں گے اور اگلے پندرہ روز تک اگلے پندرہ روزیں جو ہوں گے رمضان کے وہ کافی اچھے خاصے اور بارشوں والے ہو گئے اور یہ بارشیں وفقے وفقے سے اگلے پندرہ روز تک ملک بھر میں جاری رہیں گی تو انشاءاللہ ان اپ ڈیٹ اس کی اپ ڈیٹ انشاءاللہ جاری رہے گی سپل کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ دیں گے اور جو لوکل ڈیولیمنٹ ہوتی رہے گی اس کی بھی لمح بلمح اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے پاکستان کے موسم میں فلال اتنا ہی انشاءاللہ اگلی اپ ڈیٹ میں دوبارہ ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ